آج ہم ایکسرسائز 6.8 کریں گے اور کلاس 6 ہمارے پاس ہے اس کی 6.8 ہم نے کرنی ہے اور یونٹ کلام ہمارے پاس ہے الجبرا اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا 6.7 کا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو ایکسپورنٹ ایتے ہیں اور اگر بیس ہو تو ایکسپورنٹ کیسے ایڈ ہوتے ہیں یا سبٹرکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے بلکل اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو تمز ہو تو انس کو ہم لوگ کس طریقے سے آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے یہ بھی ایک term ہے تو یہ منومیل term ہے یہ بھی منومیل term ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے کیسے ہوں گے تو ان کو جب ملٹیپلائے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 2 ہوگا یعنی جو coefficient ہوں گے coefficient کیا ہوتے ہیں کہ جو variable کے ساتھ number ہوتے ہیں وہ اس کی coefficient کہلاتے ہیں جس طرح x ہے x کے ساتھ یہ ہمارے پاس 2 ہے تو x کا کوفیشنٹ 2 ہے جبکہ x کیوب ہے تو اس کا کوفیشنٹ 4 ہے ہمارے پاس تو جتنے بھی کوفیشنٹس ہیں ان کو ہم لوگوں نے علیدہ ملٹیپلائے کرنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس ٹرمز ہوگی x ہے یا y ویریبلز جو ہیں ان کو علیدہ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 8 ہو گیا اور جبکہ یہ کیا ہو گیا basis سیم ہے تو پاور ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گی 1 پلس 3 تو 8 x 4 اور ہمارے پاس اس کا انصار آتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے 5 x سکیر ملٹیپلائے 3 x کی پاور کیوب ہے تو کوفیشنٹ ہم نے علیدہ کر لینے ہے جبکہ ہمارے پاس جو x سکیر اور x کیوب ہے یہ ہم نے علیدہ کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ 15 آ جائے گا اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دونوں basis سیم ہے یعنی x اور x basis سیم ہے تو اس کی جو پاورز ہیں وہ ہم نے ایڈ کا دینی ہے کیونکہ یہ ملٹیپلائے میں ہے جب ملٹیپلائے میں ہوں گی تو پاور ایڈ کر دیں گی یعنی کہ ساتھ ساتھ ہیں تو آپ سمپل بھی یہ کہہ سکتے ہیں اگر ایکسپوننٹ سیم ہے ساری بیس سیم ہے تو جو ایکسپوننٹ ہوں گے وہ کیا کر دیتے ہیں ہم ان کو ایڈ کر دیتے ہیں جیسے لکھے ہوئے ویسی لکھتے ہیں تو یہ x کی پاور 5 آ جائے گی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے 5 x کی پاور 6 ملٹیپلائے 6 x کی پاور 6 تو یہ 5 ملٹیپلائے 6 آ جائے گا ملٹیپلائے x6 اور ملٹیپلائے x6 ٹھیک ہے تو یہ 5 x 6 آ رو گیا 30 ملٹیپلائے x6 پلاس 6 تو یہ ہو گیا 30 ملٹیپلائے x12 اب ہم نے اس کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے جب ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے لکھ دینا ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ 4 a کی پاور q ملٹیپلائے 3 a کی پاور 7 ہے تو ہم نے اس میں بھی کوفیشنٹس کو علیہ دکھ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کوفیشنٹ آ گیا یہ 4 ہے اور یہ 3 ان کو ہم نے علاقہ دینا ہے اور ملٹیپلائے 3 اور ملٹیپلائے 7 تو ہمارے پاس 4 3s ہیں 12 ہو گیا ملٹیپلائے 3 پلاس 7 ہو جائے گا تو یہ 12 ملٹیپلائے a 7 8 9 10 آ گیا تو ہو جائے گا 12 a کی پاور 10 ٹھیک ہے اب اس طریقے سے آپ ایک طریقے سے یہ میتھڑ ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دوسرا اس کو آپ لوگ اس طریقے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں 2 اور 4 کو ملٹیپلائے کیا ہے تو ایٹا آ گیا ہے ٹھیک ہے اب x سکیئر ہے یہاں پر اور یہاں پر x ہے تو یہ 2 اور 1 ہو جائے گا x کیوگ اور اسی طرح سے y ہے تو یہاں پر 2 ہے اور یہ 1 ہو جائے گا 3 تو یہ سمپل طریقہ ہے ڈائریکٹ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ 2 یعنی جو پہلے ہمارے پاس کوفی شٹس ہوگئے ان کو ملٹیپلائے کرتے 4 اور 2 8 ہو جائے گا پھر x کو کیئر اور x کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس x کیوگ آ جائے گا اور y سکیر اور y کو کریں گے تو y کیوگ آ جائے گا ہم نیکس دیکھیں 7b سکیر a سکیر y ملٹیپلائے 8a سکیر y b سکیر اب اسی طریقے سے ہم نے پہلے بشاک آپ اس کا الادہ کرنا چاہے تو لاکھ کر لیں 7 ملٹیپلائے 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ ملٹیپلائے اب 20 سکیر والی ٹرم ہے 20 سکیر ملٹیپلائے 20 سکیر ہم نے کرنا ہے مطلب یہ والی ٹرم اور یہ لکھ دیتی ہوں پھر آگے ہے a سکیر ہم نے کیا لکھنا ہے a سکیر ملٹیپلائے a سکیر اور پھر ملٹیپلائے y ہے اور یہ بھی y ہے y ملٹیپلائے 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پر اس کیا ہے y x a y ملٹیپلائے b y t اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پر جو کوفیشنٹ وغیرہ ہے اس بھی تو کوفیشنٹ تو برحال کوئی نہیں ہے 1 اور 1 ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں x ہے x کو اسی طرح لکھ لیتے ہیں یہاں پر کوئی اور نہیں ہے a کا بھی کوئی نہیں ہے b بھی ہمارے پر کوئی نہیں ہے y دو دفعہ y کو سکیئر کر لیتے ہیں اور یہ t ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ y پر کیا آ جائے گا a تو ہم الیڈر کر لیتے ہیں a کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہے y کے سکیئر کا بھی کوئی بھی یہاں پر a دیکھیں y سکیئر ہے تو y کی اور کوئی یہاں پر term کہہ دے یا کچھ بھی نہیں ہے y کا ٹھیک ہے اب یہاں t سکیئر ہے اور یہاں t4 ہے تو ان کو آپس میں ہم ملٹیپلائے کر دیتے ہیں t4 تو یہ جائے گا 8 y 8 a y سکیئر اور t6 یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے بہت ہی سمپل سا رول ہے کہ آپ نے جو بھی tau آپ کے پاس ایک جیسی ہوں گی ان کو آپ لوگوں نے جمع کر دینا ہے ملٹیپلیکیشن ہے نا تو ان کو ہم نے جمع کر دینا ہے اور باقی جو exponent ہوں گے ان کو آپ نے ملٹیپلائے کر دینا ہے اور آنسر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک اگر آپ کو میرے ویڈیو کی اور میرے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے تو کارلی لائک کر دیجئے گا اور اگر نئے ہیں تو وہ بھی لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور ہنچی کمنٹ باکس میں مجھے بتانا مت بھولئے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تھینکیو